یہ ہماری شیر والز ہیں سٹیئر کے ایک سائٹ پہ اور دوسی سائٹ پہ یہ شیر وال لیچے والی کاسٹ ہو گئی ہے اس کے اوپر یہ بریسنگ بیم لگایا ہے اس کے بعد سٹارٹر اور سٹارٹر کے بعد دوبارہ یہ شیر وال ہماری کاسٹ ہو نہیں ہے اس کا فارمر ہو گیا ہے اسی طرح یہاں تک اس کو ہم دس فٹ تک رہیں گے اور اس کے بعد دوبارہ یہاں سے سامنے بریسنگ بیم آئے گا اس کے اوپر اور اس کے دوبارہ سٹارٹر کر کے پھر ہم شیر وال کو اسی طرح پیٹن سے ہمیں اس کو شیروال کو کسٹ کرتے ہیں تو اس کا فارم ورک لگا ہے فارم ورک میں اس کی بیسنگ بہت زیادہ کرتے ہیں تاکہ کہیں سے بھی بلک نہ ہو سکے اس کی جو کنگریڈہ ہو بار نہ آ سکے دیکھیں جیسے کہ یہ فرسٹ ہمارا پائپ ہے فولڈنگ ہے دوسرا تیسرا جو تھا اسی طرح ورٹیکل پائپس یہ جو ہمارا خانہ ہے تقریباً یہ دیڑھ بیٹیڑھ کا فیٹ کا بن رہے تو اسی طرح ہمارا شیروال اس کے اندر بھی ہمارے پاس اس طرح کی ٹائر آرڈ آتے ہیں جیسے کہ ٹائر آرڈ کا مقصب ہے اس کو مزید کہیں سے بھی کھل نہ نہ دیا جائے جیسے کہ یہ ٹائر آرڈ ہمارا ہے یہ ہمارا ٹائر آرڈ ہے اس کے ساتھ یہ لکڑی کا ایک گھوٹ کا لگایا ہوئے اور اس کے پیچھے واشر اور اس کے پیچھے نیٹ لگا ہے تو یہ یہاں سے اس کے اندر ہم نے پائپ رکھا ہے پی وی سی کے ساتھ پی وی سی کا پائپ ہے اور اس کے دوبارہ یہاں پہ آکے ہمارا ٹائر آڈ آرہا ہے ٹائر آڈ کے اس ساتھ اور اس ساتھ دونوں پہ ہمارا فالڈنگ پائپس ہے تو اس کو یہاں سے ٹائٹ کر دیے جاتا ہے اور یہاں سے ہمیں ٹائٹ کرتے ہیں اسی طرح ہم دیکھیں ٹائر آڈ ہمارے لگے ہوئے کتنے ہیں ٹوٹل وہ سامنے سارے ٹائر آڈ ہیں جیسے کہ یہ ٹائر آڈ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ٹائر آڈیں آہ ہے اس سارے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو کئی سے بھی ہم یہ کنکریٹ کے ویڈ سے یہ نا شیٹنگ کھول نہ سکے تو ٹائر آڈ جو ورٹیکل میمبر سے ان کو لازمی لگاتے ہیں جو ہمارے کولمز کے فریم ہوں گے فارمرک ہوں گا اس کا نہیں لگے گا کیونکہ کالم کے آلڈی وجہ سے وہ لگا اس کے جو اینا سٹیل کے انگل آئرن کے انگل لگے ہوتے ہیں اس کو کھلنے نہیں دیتے اور اس سے ساتھ نیٹ بولڈ سے جنا اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں تو کالنم بیسیکلی اس کے ڈیمینشن کام ہوتی ہے دو فٹ یا تین فٹ ہوتی ہے اس لیے اپنا کھول نہیں سکتا شیر وال کی یہ ڈیمینشن ہی ہمارے پانچ فٹ کی ہے تو پانچ فٹ زیادہ اس لیے ہم اس کے اندر ٹائر آڈ لگاتے ہیں شیر وال ریٹیننگ وال اور کوئی بھی ورٹیکل میمبر جو ہمارا زیادہ لیندھ میں ہو اس کے ساتھ ہم کاسٹ اس کے درمیان پی و سی پائپ رکھ دیتے ہیں پھر ٹائر آڈ لگاتے ہیں اور جب کنکریٹ ہو جاتی ہے تو اس کو بات پی و سی پائپ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹائر آڈ اس کے اندر انبیڈ نہ ہو سکے کنکریٹ کے اندر وہ ہم نکال سکے تو پھر جو مارے پاس اس کے جو اندر خلا بچ جاتا ہے جو بچ جاتا ہے تو اس کو ہمیں کسی گراؤٹ سے فل کر کے اس کو نام یک جان کر دیتے ہیں تو اس طرح کی شیئر وال کی جو اندر فارم ورک کرتے ہیں یا کوئی بھی ورٹیکل میمبر ہے اس کا جو اندر فارم ورک ہم دکھاتے ہیں